حضرت محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ لا محمد کی لا محمد کی لا نمی اس علاق کی پہلی تقریر مکرم محترم عطا المومن زاہد صاحب استاد جامع احمدیہ یوکے کی ہے اور آپ کی تقریر کا عنوان ہے صیرت حضرت مولانا شہر علی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ یہ تقریر زبان اردو میں ہوگی مکرم محترم زاہد صاحب اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ فَأَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَكُو بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ آج سے چودہ سو سال قبل عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرہ گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے الہی رنگ پکڑ گئے وہ جو اپنے خسائل اور عادات میں درندوں اور وحشیوں سے ابتر تھے اخلاقِ آلیہ سے یوں مزین ہوئے کہ دنیا انگوشت بے دندان رہ گئی جو ذرہِ خاک تھے سرئیہ بن کر چمکے اور جو جاہلِ مطلق تھے دنیا کے استاد اور مؤلم بن گئے یہ تبدیلی ان میں اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ اولین و آخرین کے سردار حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خدا کی آیات پڑھ کر سنائیں ان کا تذکیہ کیا اور کتاب اور حکمت کا علم اتا کیا صحابہ اکرام تابعین اور تبع تابعین کا یہ مبارک دور تین سو سال تک جاری رہا اس کے بعد تاریکی کا ایک ایسا دور شروع ہوا جس کی ظلمتیں ایک ہزار سال کے عرصے میں اپنی انتہا کو پہنچ گئیں اسلام کا صرف نام باقی رہ گیا اور ایمان دلوں سے پرواز کر کے سرئیہ تک جا پہنچا تب خدا کی رحمت نے پھر جوش مارا اور آخرین منہم لما یالحقوبہم کی پیشگوئی کے مطابق خدا حکیم و خبیر نے اسلام کی نشت سانیہ کے لیے قادیان کی گمنام بستی میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مسیح معود اور مہدی معود بنا کر مبوز کیا خدا کے پیارے مسیح نے اس پیغام کو عام کرنا شروع کیا اور نیک فطرت اور سلیم اتبا لوگوں کو اس الہی مشن میں ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی اس پیغام کا سننا تھا کہ پروانے دور دور سے آ کر اس شمع کے گرد جمع ہونے لگے صالحوں متقیوں اور پاک بازوں کی یہ ایک ایسی جماعت تھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور غلام کامل حضرت مسیح معود علیہ السلام سے تربیت پا کر آخرین ہو کر بھی اولین میں شامل قرار پائی یہ بعد میں آئے لیکن صحابہ سے جا ملے مسیح وقت اب دنیا میں آیا خدا نے اہد کا دن ہے دکھایا مبارک وہ جو اب ایمان لایا صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا وہی میں ان کو ساکی نے پلا دی فسبحان اللہ ذی اخزل آ دی ان پاکیزہ اور نیک فطرت لوگوں میں سے ایک پاک وجود حضرت مولی شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے یہ وہ پاک تینت اور نیک خصلت وجود تھا جس کی پاکیزہ زندگی کا ہر کردار مسیح محمدی کے دبستان میں آ کر اسلامی تعلیمات کے سانچے میں یوں ڈھل گیا تھا کہ ہر دیکھنے والا اس بات کی گواہی دیتا کہ اگر مجسم اور متشکل صورت میں کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے تو وہ شیر علی ہے نیکی کا مجسمہ تقویٰ و طہارت کا پیکر انتہائی غریب اتبا اور دل کا حلیم اخلاق فاضلہ کے ایسے بلند میار پر فائز کہ السلام علیکم کہنے میں سبقت کرنے میں عمر بھر کوئی انہیں شکست نہیں دے سکا جس کی بے نفس خدمات دین کا دور ابتدائے احمدیت سے ہی شروع ہو گیا اور زندگی کی آخری سانس تک جاری رہا ان تمام صفات کے حامل یہ صوفی منش بزرگ ظلہ سرگودہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں ادرحمہ میں چوبیس نومبر اٹھارہ سو پجھتر میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم آپ نے اسی گاؤں میں اپنے والد بزرگوار حضرت مولی نظام الدین صاحب سے حاصل کی اس کے بعد اپنے بڑے بھائی حضرت حافظ عبدالعی صاحب کے ساتھ بھیرہ ہائی سکول میں داخل ہو گئے انٹرنس کا امتحان آپ نے راولپنڈی سے اور بی اے ایف سی کالج لاہور سے پاس کیا حصول تعلیم کے اس دور میں مختلف امراض کا شکار رہنے کی وجہ سے بہت نحیف الجسہ تھے اور بی اے کے امتحان کے دوران تو آپ کئی دفعہ کمزوری کی وجہ سے لیٹے رہتے اور آپ کے بھائی حضرت حافظ عبدالعی صاحب آپ کو آپ کی کتابیں پڑھ کر سنایا کرتے اسی حالت میں آپ نے اس امتحان کے تمام پرچے مکمل کیے اور جب نتیجہ نکلا تو آپ نے خدا تعالیٰ کے فضل سے پنجاب بھر میں ساتھویں پوزیشن لے کر نمائع کامیابی حاصل کی سامینے کرام حضرت اقدس مسیح مععود علیہ السلام تو اسلام فرماتے ہیں میں سچ سچ کہتا ہوں کہ مسیح کے ہاتھ سے زندہ ہونے والے مر گئے مگر جو شخص میرے ہاتھ سے جام پیے گا جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہرگز نہیں مرے گا وہ زندگی بخش باتیں جو میں کہتا ہوں اور وہ حکمت جو میرے موں سے نکلتی ہے اگر کوئی اور بھی اس کی مانند کہہ سکتا ہے تو سمجھو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا حضرت مولی شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاہور کی اس طالب علمی کے دور میں قادیان تشریف لائے اور خدا کے پیارے مسیح کے ہاتھ سے زندگی کا یہ جام پی کر عمر ہو گئے آپ کی زبان مبارک سے یہ زندگی بخش کلام سنا اور ہمیشہ کے لیے اسی در کے غلام ہو گئے چنانچہ اسی دور کا ایک خوبصورت واقعہ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ نے یوں بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ جبکہ ابھی مولی صاحب ہنوز لاہور میں ہی طالب علم تھے اور رخصتوں میں کبھی کبھی قادیان آیا کرتے تھے قادیان میں احباب کی مجلس میں حضرت مولی صاحب نے فرمایا کہ معلوم نہیں حضرت صاحب مجھے پہچانتے بھی ہیں یا نہیں اتفاق سے اسی وقت حضرت مسیح معود علیہ السلام اندر سے تشریف لائے تو حافظ حامد علی صاحب نے ارض کی حضور میں نے آٹا پسوانے جانا ہے میرے ساتھ کوئی آدمی جائے حضور نے مولوی صاحب کا بازو پکڑ کر کہا میاں شیر علی کو ساتھ لے جاؤ اس پر مولوی صاحب بہت خوش ہوئے اور آپ کی مسررت کی انتہا نہ رہی بار بار فرماتے کہ حضرت صاحب مجھے پہچانتے بھی ہیں اور میرا نام بھی جانتے ہیں قادیان میں رخصتوں میں تشریف آوری کا یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ اٹھارہ سو ستانوے میں حضرت مولوی صاحب بی اے پاس کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے قادیان تشریف لے آئے اور حضرت مسیح معود علیہ السلام کی بیعت سے مشرف ہو کر آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئے جیسے ہی آپ قادیان تشریف لائے تو چونکہ آپ بی اے کے امتحان میں امتیاز کے ساتھ پاس ہوئے تھے تو ایسی نمائع کامیابی کی وجہ سے آپ کا انتخاب صوبے میں آلہ سول سروس کے لیے ہو گیا چنانچہ آپ کو قادیان میں ایک چٹھی ملی جس میں آپ کو بطور جج احدے کی پیشکش کی گئی تھی لیکن چونکہ آپ خدمت اسلام کے لیے حضرت مسیح معود علیہ السلام کے قدموں میں دھونی رمانے کا عزم کر چکے تھے اس لیے فوراً اس چٹھی کو پھاڑ کر پھینک دیا کہ مبادہ آپ کے والد صاحب کو علم ہو اور وہ اس احدے کو قبول کرنے کے لیے اسرار کریں کیسی سچی محبت اور جانساری کا نمونہ ہے جو حضرت مولوی صاحب نے این جوانی کے عالم میں دکھایا کہ ایک بڑے دنیاوی احدے کو محض للہ ٹھکرا کر مسیح و مہدی کے در کے غلام ہو گئے چنانچہ حضرت مسیح معود علیہ السلام نے بھی اپنے اس سادہ اور جانسار صحابی سے بہت شفقت کا سلوک فرمایا اور حضرت مولوی صاحب کے والد صاحب سے جو اس موقع پر ساتھ تھے فرمایا کہ آپ بے شک چلے جائیں ہم خود ان کا خیال رکھیں گے اور حضرت مولانا سے ارشاد فرمایا کہ شیر علی دودھ بہت پیا کرو حضور کا یہ ارشاد آپ نے یوں گرا سے بندہ کہ بعض اوقات روٹی بھی نہ کھاتے صرف دودھ پی لیا کرتے چنانچہ آپ کی صاحب زادی کی روایت ہے کہ حضرت مولوی صاحب چوبیس گھنٹے میں سولہ سیر تک دودھ پی لیا کرتے تھے حضور کی توجہ اور دعاوں سے رفتہ رفتہ صحت بہت اچھی ہو گئی تھی چنانچہ نصف صدی تک آپ کو خدمات دینیا کی توفیق ملی سامینے کرام یوں تو حضرت مولوی صاحب کی زندگی کا لمحہ لمحہ اسلام کی خدمت اور سر بلندی کے لیے وقف تھا لیکن خدمات دین کے اعتبار سے آپ کی زندگی کو تین ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا دور قادیان آنے کے فوراں بات کا ہے جب آپ کو تعلیم الاسلام ہائی سکول کا ہیڈ ماسٹر مقرر کیا گیا آپ نے اس فریضے کو اس خوش اسلوبی اور محبت سے سر انجام دیا کہ آپ کے تلامزہ جن میں سیدنا حضرت خلیفت المسیح الثانی رضی اللہ عنہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ اور دیگر بہت سے بزرگان کے نام نامی بھی آتے ہیں آپ سے انتہائی محبت کرتے تھے اس زمن میں حضرت چہدری سر زفولہ خان صاحب کی ایک روایت اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں فرماتے ہیں کہ مجھے اول بار حضرت مولی شیر علی صاحب کی زیارت کا موقع ستمبر انیس سو پانچ میں نصیب ہوا جب میں سکول کی تاتیلات میں اپنے والد صاحب کے ہمراہ قادیان حاضر ہوا ایک دن چوک میں ایک یکے کے پہنچنے پر ہر سمت سے مدرسے کے طلبہ جو چوک کے آس پاس کہیں موجود تھے مولوی صاحب مولوی صاحب پکارتے ہوئے یکے کے گردہ جمع ہوئے ان سب کے چہرے خوشی اور شوق سے دمک رہے تھے مجھے محسوس ہوا کہ یکے میں آنے والے صاحب کوئی ایسے بزرگ ہیں جو ان بچوں کو حد درجہ محبوب ہیں اور جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ آنے والے بزرگ حضرت مولوی شیر علی صاحب مدرسہ تعلیم الاسلام کے ہیڈ ماسٹر ہیں اور یہ طالب علم جو پروانوں کی طرح ان کے گرد جمع ہو گئے ہیں ان کے شاگرد ہیں تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی محبت اور شوق کا یہ نظارہ جو میں نے دیکھا ایک نہائیت غیر معمولی بلکہ ایک نادر تجربہ تھا فرماتے ہیں اسی ایک واقعے سے حضرت مولوی صاحب مرہوم کے بلند اخلاق اور مدارج تقوی کا اندازہ ہو سکتا ہے حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب جن کو آپ سے شرف تلمز حاصل تھا فرماتے ہیں وہ صرف معلم ہی نہیں تھے بلکہ مربی اور والدین سے بڑھ کر مربی اور اسی تربیت کا میری روح پر ایسا اثر ہے کہ میں روزانہ ان کے لیے دعا کرنا ضروری خیال کرتا ہوں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت پیش کرتا ہوں فرماتے ہیں حضرت مولوی صاحب کا ہر شاگرد گویا آپ کا عاشق ازار تھا کیونکہ ان کے وجود میں طولہ باق اور نہ صرف ایک قابل ترین استاد مل گیا تھا بلکہ شفیق ترین باپ بھی میسر آ گیا تھا میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ان کے شاگرد جن میں یہ خاکسار بھی شامل ہے بسا اوقات ان کے ذکر سے قلوب میں رکت اور آنکھوں میں آنسو محسوس کرتے ہیں آپ کی خدمات جلیلہ کا دوسرا دور وہ ہے جب حضرت مولوی صاحب ریویو آف لیجنز کے ایڈیٹر مقرر ہوئے اس وقت آپ کے کلم سے ایسے عظیم الشان مضامین نکلے جو سلسلے کے لٹریچر میں ایک خاص شان رکھتے ہیں یہ ٹھوس اور عالمانہ مضامین اس قدر بلند پایا تھے کہ غیر بھی آپ کے علمی مقام کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے چنانچہ انیس سو آٹھ کے پانچ شماروں میں شائع ہونے والا مضمون مہدی آخر الزمان انیس سو نو اور دس کے پرچوں میں تین سو بیس صفحات پر پھیلا ہوا مضمون اشاعت اسلام انیس سو دس اور گیارہ کے پرچوں میں شائع ہونے والا مضمون ینابی الاسلام پر ریویو اور اسی طرح اسلام میں ارتداد کی سزا کے موضوع پر آپ کی مرکت اللہ را تصنیف آپ کی علمی صلاحیتوں کا مو بولتا ثبوت ہے پھر مختلف عدوار سے گزرتی ہوئی آپ کی زندگی اس منزل تک آپ پہنچی جہاں آپ کے سپرد وہ کام کیا گیا جس سے آپ کو طبعی مناسبت تھی یعنی قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ اور اس کی تفسیر کا کام جسے آپ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک نہائیت خوبی دلی جوش اور محبت کے ساتھ کرتے رہے ترجمے کے اس کام کے سلسلے میں ایک طرف تو آپ خدا کے آستانے پر گر کر نہائیت لجاجت سے خدا سے استیانت طلب کرتے تو دوسری طرف اپنی تمام علمی اور ذہنی صلاحیتوں کو بروے کار لاتے چنانچہ ایک دوست جن کو انیس سو انتالیس میں کچھ دن حضرت مولوی صاحب کے ساتھ ترجمہ تلقران انگریزی کے دفتر میں خدمت کا موقع ملا بیان کرتے ہیں آپ ترجمہ تلقران کا کام شروع کرنے سے پیشتر وضو کرتے اور اس کے بعد اس قسرت سے تسبیح استغفار اور دعا کرتے تھے کہ میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ جاتا اور سوچتا کہ آپ اتنی لمبی دعاوں کے ساتھ اس عظیم و شان کام کو کس طرح ختم کر سکیں گے اسی طرح ایک اور دوست جن کو ترجمہ تلقران کے دفتر میں کچھ حرصہ ٹائپنگ کا موقع ملا انہوں نے بتایا کہ جب ٹائپ کرنے کے لیے حضرت مولوی صاحب کے تحریر کردہ کاغذات ان کو دیے جاتے تو انہیں یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوتی کہ ان نوشتہ کاغذات میں انگریزی تحریر کے مان بعد قریباً پورا ایک ایک صفحہ اور اس کے بعد پھر انگریزی کی تحریر شروع ہو جاتی گویا جب بھی اس مقدس کام میں کوئی مشکل پیش آتی تو زبانی اور تحریری استغفار شروع کر کے خدا کے حضور حمتن التجا بن جاتے اور پھر جب وہ مشکل دور ہو جاتی تو دوبارہ تحریر کا کام شروع کر دیتے آپ کی اس بے نظیر خدمت پر اس سے بڑا خراج تحسین کیا ہو سکتا ہے کہ خود سیدنا حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے دیباچہ تفسیر القرآن کے آخر میں شکریہ و اعتراف کے عنوان کے تحت تحریر فرمایا میں اس دیباچے کے آخر میں مولوی شیر علی صاحب کی ان بے نظیر خدمات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے باوجود صحت کی خرابی کے قرآن کریم کو انگریزی میں ترجمہ کرنے کے متعلق کی ہیں سامین کرام حضرت مسیح معود علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا مجھے قبول نہیں کر سکتی کیونکہ میں دنیا سے نہیں ہوں مگر جن کی فطرت کو اس عالم کا حصہ دیا گیا ہے وہ مجھے قبول کرتے ہیں اور کریں گے جو مجھے چھوڑتا ہے وہ اسے چھوڑتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور جو مجھ سے پیوند کرتا ہے وہ اسے کرتا ہے جس کی طرف سے میں آیا ہوں میرے ہاتھ میں ایک چراغ ہے جو شخص میرے پاس آتا ہے ضرور وہ اس روشنی سے حصہ لے گا حضرت مولوی شیر علی صاحب کا وجود وہ مبارک وجود تھا جن کی نیک فطرت کو اس عالم کا حصہ عطا کیا جاتا ہے اور جنہوں نے خدا کے پیارے مسیح کو قبول کر کے اس خدا سے پیوند کر لیا جس نے مسیح معود کو مبوس کیا تھا اور اس چراغ کی روشنی سے وافر حصہ پایا جو مسیح معود علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا گیا تھا خدا کی محبت آپ کے رگ و پہ میں اس طرح سرائت کی ہوئی تھی کہ ہر وقت آپ کی زبان ذکرِ الٰہی سے تر رہتی ہر دیکھنے والا اس بات کی گواہی دیتا کہ آپ کے چہرے پر عشقِ الٰہی کا نور برستا تھا اور یہی تو اولیاء اللہ کی نشانی ہوتی ہے عشقِ الٰہی وسے موتے ولیا اے نشانی اس زمن میں محترم ملک غلام فرید صاحب کی ایک روایت کو پیش کرتا ہوں فرماتے ہیں حضرت مولی صاحب کے کیریکٹر میں سب سے بلند مقام آپ کے زہد و تعبد کو حاصل تھا کادیان کے مرد عورتیں اور بچے سب آپ کی عبادت گزاری سے واقف تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ انیس سو سنتالیس کے آغاز میں ہم تفسیر القرآن انگریزی کے کام کے سلسلے میں احمدیہ ہسٹل لاہور میں مقیم تھے اور ہمیں پروفوں کے پڑھنے میں بعض دفعہ چودہ پندرہ گھنٹے متواتر کام کرنا پڑتا تھا ان دنوں جب میں رات کے کسی بھی حصے میں اٹھا میں نے حضرت مولوی صاحب کو ہسٹل کی مسجد میں مصروف عبادت دیکھا حضرت مولوی صاحب مجھ سے عمر میں بائیس تیس سال بڑے تھے لیکن اس پیرانہ سالی میں بھی وہ جوان حمد تھے اور عبادت گزاری میں تو جوان بھی ان کا کہاں مقابلہ کر سکتے تھے وہ بیان کرتے ہیں اور یہ جملہ سننے کے لائق ہے کیونکہ یہ ایک ایسے قریبی ساتھی کی گواہی ہے جنہیں حضرت مولوی صاحب کے ساتھ ایک لمبار سا کام کرنے کا موقع ملا فرماتے ہیں اگر میں لکھوں کہ حضرت مولوی صاحب کی ساری زندگی ایک مستقل سجدہ تھی تو یہ بے جا نہ ہوگا پھر آپ کی نمازوں کی خوبصورتی اور حسن کے بارے میں حضرت خلیفت المسیح الرابع رحم اللہ بیان فرماتے ہیں پھر حضرت مولوی شیر علی صاحب تھے سادہ سیدھے مزاج کے انسان فرشتہ صورت فرشتہ سیرت کم گو اور جہاں تک نماز کا تعلق ہے بہت مختصر نماز پڑھاتے لیکن اپنی نماز کا یہ حال تھا کہ بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے ساتھ کھڑے ہو کر سنتیں بھی پڑیں وطر بھی پڑے اور حضرت مولوی صاحبہ بھی پہلی رکعت میں ہی کھڑے ہیں اور ان کے رکوع سے پہلے میں اپنی ساری نماز ختم کر لیا کرتا تھا اور آپ کے ہلکے ہلکے پڑھنے کی آوازیں کانوں میں آیا کرتی تھی میں نے دیکھا کہ اکثر وہ اہدن السراط المستقیم پر اس طرح اٹک جاتے جس طرح ریکارڈ کی سوئی اٹک جائے اتنا پڑھتے تھے اتنا پڑھتے تھے کہ گویا ابھی دل کی تسکین نہیں ہوئی اے اللہ میں سراط مستقیم مانگ رہا ہوں سراط مستقیم مانگ رہا ہوں کہتے چلے جاتے تھے سامین حضرت مولوی صاحب کی شب بیداری فرائض اور نوافل میں اپنے مولا کے حضور آہوزاری اور ان میں انکتاہ اللہ کی مکمل قیفیت یہ وہ نظارے تھے جو قادیان میں رہنے والے ہر بڑے چھوٹے کے مشاہدے میں تھے آپ کا دستور تھا کہ آپ ہر روز اپنے محبوب آقا کی یاد میں مسجد مبارک کے اس حصے میں چاشت کے نوافل ادا کرنے کے لئے تشریف لے جاتے جہاں حضرت مسیح معود علیہ السلام نماز ادا کیا کرتے تھے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت مولوی شیر علی صاحب میں میں نے جو رنگ للہیت کا دیکھا اور جس قسم کی بے نفسی ان کے وجود میں پائی جاتی تھی وہ دوسری جگہ بہت کم نظر آتی ہے دعاوں میں انتہائی شغف اور عبادات میں ایسی لذت کہ گویا روح ہر وقت آستانہ الہی کی طرف شوق سے جھکی جاتی ہے اس سوز اور درد کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے کہ جیسے ایک ہنڈیا چولے پر ابل رہی ہو اگر مجھ سے کوئی شخص حضرت مولوی صاحب کے متعلق یہ پوچھے کہ ان کی سب سے نمائی صفت کیا تھی تو میں یہی کہوں گا کہ دعاوں اور عبادات میں شغف سامین اکرام حضرت مسیح معود علیہ السلام کے پاک وجود سے آپ کی محبت اور عشق آپ کی سیرت کا ایک اور تابناک باب ہے آپ کے دل میں عشق و محبت کا ایک چشمہ ابل رہا تھا اور اخلاص و وفا کا ایک سمندر آپ کے سینے میں تھاٹھے مار رہا تھا حضرت مسیح پاک علیہ السلام کا یہ جانسار غلام سو سو جان سے آپ پر قربان ہوتا اور آپ کی خدمت کے ہر موقع کو سعادت عزمہ سمجھتا چنانچہ حضرت چودری فتح محمد صاحب سیال رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت مولوی صاحب کو حضرت مسیح معود علیہ السلام سے ایسی عاشقہ نہ محبت تھی کہ جب دوسرے گریجوئٹ اور صاحب حیثیت لوگ حضرت مسیح معود علیہ السلام کی آمد پر بیٹھے رہتے مولوی شیر علی صاحب عشق و محبت سے معمور دل کے ساتھ آگے بڑھ کر حضور کا جوتا اٹھا لیتے اور نماز سے فراغت کے بعد جب حضور رخصت ہونے لگتے تو حضور کو جوتا پہنانے میں ایک سرور کی کیفیت محسوس کرتے اسی طرح کی ایک اور ایمان افروز روایت حضرت سید مختار احمد صاحب شاہ جہانپوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مسیح معود علیہ السلام کی مجلس میں حضرت مولوی صاحب تشریف لائے آپ عموماً اخیر میں آ کر جوتوں کے پاس ہی بیٹھ جایا کرتے تھے چنانچہ آپ وہیں بیٹھے جہاں آپ علیہ السلام کی گرگابی پڑی تھی جلدی سے آپ نے اپنا امامہ اتارا جو دودھ کی طرح سفید تھا اور نہایت محبت سے اس کے پلو سے حضور کے جوتوں کی گرد صاف کرنے لگے صاف کرنے کا انداز بتا رہا تھا کہ آپ انتہائی ذوق و شوق اور محبت کے بھرپور جذبے سے اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں سامین یہ عشق و وفا کا کیسا عجیب اور منفرد انداز ہے اور کتنا گہرہ ادراک ہے حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے عالی مقام کا کہ یہ نیک فطرت نوجوان مہدی دوران کے جوتے اپنے امامے سے صاف کرنا این سعادت جانتا ہے اور مسیح معود کے مقدس دامن سے وابستگی کو ایسا فخر سمجھتا ہے جس کے سامنے دنیا کی بادشاہتیں ہیچ ہوں حضرت اقدس علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے مبارک دور کی یاد میں اکثر بے قرار ہو جاتے ایک دفعہ ایک دیکھنے والے نے آپ کو مسجد اقصہ کے ایک ستون کا سہارا لیے اشکبار حالت میں دیکھا یوں معلوم ہوتا تھا کہ کسی گہرے درد سے آنسوں کی لڑی بہ نکلی ہے دیکھنے والا خاموش رہا اگلے دن کسی کے استفسار پر اپنے رونے کی وجہ یوں بتائی کہ ایک دفعہ میں نے حضرت اقدس علیہ السلام کو اسی ستون کے ساتھ ٹیک لگائے دیکھا تھا مجھے اس زمانے کی یاد نے تڑپا دیا اور ضبط نہ کر سکا اس لیے آپ دیدہ ہو گیا جب ہم اس قسم کی بے غرض محبت کے نظارے دیکھتے ہیں تو ہمارا دل اس یقین سے بھر جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو وعدہ حضرت مسیح مععود علیہ السلام سے کیا تھا کہ القیتو علیکہ محبت امنی کہ میں تیری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالوں گا وہ بڑی شان کے ساتھ پورا ہوا اور خدا نے ایسے جانسار اور فدائی وجود حضرت مسیح مععود علیہ السلام کو عطا کیے تھے جو آپ کے قدموں میں گزارے ہوئے چند لمحات کے بالمقابل دنیا کی بڑی سے بڑی چیز کو ایک مچھر کے برابر بھی اہمیت نہ دیتے پھر حضرت عقدس علیہ السلام کی وفات کے بعد جب خدا تعالیٰ کے فضل سے قدرت ثانیہ کا ظہور ہوا تو آپ نے خلفائے وقت کی محبت اور اطاعت کا وہ نمونہ دکھایا جو ہم سب کے لیے قابل تقلید ہے چنانچہ ایک دفعہ ایک دوست نے اپنی ایک پریشانی میں آپ کو دعا کے لیے خط لکھا آپ نے جواب دیتے ہوئے ان کو تسلی بھی دی لیکن ساتھ یہ نصیحت لکھ کر بھیجی کہ آئندہ حضرت خلیفہ المسیح ثانیہ یدہ اللہ کی خدمت میں دعا کے لیے لکھا کریں مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہم لوگ انہی کے فیض یافتہ ہیں آپ اپنی تمام ترنے کی تقوی اور علمی قابلیت کے باوجود خلیفہ وقت کی رائے کے بالمقابل اپنے خیالات کو کوئی وقت نہ دیتے اور جو بات امام وقت کی زبان مبارک سے نکلتی اسی کو درست چانتے چنانچہ ایک موقع پر آپ نے محترم چودری شبیر احمد صاحب سے فرمایا کہ ہمارے نزدیک تو وہی تفسیر یا مطالب قابل قبول ہوں گے جو حضرت خلیفہ المسیح ثانیہ یدہ اللہ کی تفسیر سے مطابقت رکھتے ہوں گے ایک مرتبہ حضرت حافظ روشن علی صاحب نے آپ سے ایک اردو محاورے کے درست یا غلط ہونے کے مطالق استفسار کیا اس محاورے کو حضرت خلیفہ المسیح ثانیہ اپنی ایک تحریر میں استعمال فرما چکے تھے آپ نے بے ساختہ جواب دیا کہ جب حضرت صاحب نے یہ محاورہ استعمال کیا ہے تو اگر اردو میں اس سے قبل نہ بھی بولا جاتا ہو تو بھی اب یہ محاورہ بن گیا ہے سامین غور کیجئے حضرت مولوی صاحب اردو اور انگریزی دونوں زبانوں پر مکمل عبور رکھتے تھے اور بہترین انشاء پر داست تھے آپ یقیناً اس محاورے کے استعمال پر ٹھوس بحث کر سکتے تھے لیکن آپ کا جواب امام وقت کی اطاعت اور محبت کا جو مثالی رنگ لیے ہوئے ہیں اس کی نظیر تلاش کرنا مشکل ہے اسی طرح خلافائے کرام کا بھی آپ سے انتہائی پیار اور اعتماد کا تعلق تھا لیکن آپ اپنی تمام تردینی اور دنیاوی وجاہت کے باوجود اپنے لباس رفتار و گفتار اور طور طریق میں انتہائی سادہ تھے آپ کی بے پناہ سادگی کا اندازہ تو اس بات سے ہو سکتا ہے کہ وہ دو انگریز افسر جو ریویو آف لیجنز کے ایڈیٹر کی علمی قابلیت سے متاثر ہو کر آپ سے ملنے کے لیے قادیان آئے ان کی آپ سے ملاقات اس حالت میں ہوئی کہ آپ انتہائی سادہ دہاتی لباس میں ملبوس اپنی بھینس چرا رہے تھے وہ دونوں یہ بات دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا کہ ہم تو سمجھے تھے ریویو کا ایڈیٹر کوئی انگریز ہوگا آپ کی آجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ ایک دعوت ولیمہ میں تشریف لے گئے جہاں منتظمین آنے والے مہمانوں کو ان کے مرتبے کی مناسبت سے نشستوں پر بٹھا رہے تھے حضرت مولوی صاحب نے یہ بات دیکھی تو منتظمین کو خبر ہونے سے بہت قبل تیزی سے گزر کر دار و شیوخ کے مساکین کے ساتھ جا کر تشریف فرما ہو گئے گویا معززین کی نشستوں کو چھوڑ کر غرباء اور مساکین کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دی اور سامین اکرام ایسا کیوں نہ ہوتا یہ پیارے بزرگ تو اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فیضیافتہ تھے جس نے دنیا کی وجاہتوں سے مو پھیر کر الفقر و فخری کا عالم بلند کیا تھا پھر آپ کے متعلق تو ویسے بھی یہی روایت ملتی ہے کہ انتہائی آجزی سے مجلس کی جوتیوں میں بیٹھ چایا کرتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ آپ کے ایک عزیز نے جو کہ ابھی صرف نو دس سال کے تھے آپ سے پوچھا کہ چاچا جی لوگ تے اگے ود ود کے بیندے ہن توسی کیوں جوتیاں ویچ بیندے ہو یعنی چاچا جان لوگ تو آگے بڑھ بڑھ کر بیٹھتے ہیں آپ کیوں جوتیوں میں بیٹھتے ہیں اس پر حضرت مولی صاحب کا جواب سمات فرمائیے فرمایا بچو میں تے جوتیاں ویچی کھٹے ہیں یعنی بیٹا میں نے تو جوتوں میں ہی رہ کر سب کچھ حاصل کیا ہے سبحان اللہ اپنے پیارے آقا کی نصیحت کو آپ نے کیسے پلے سے باندھ لیا تھا کہ تکبر سے نہیں ملتا وہ دلدار ملے جو خاک سے اس کو ملے یار پسند آتی ہے اس کو خاک ساری تزلل ہے رہے درگاہ باری سامینے کرام یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت مسیح معود علیہ السلام کا مقدس وجود روحانی اعتبار سے اس پتھر کی مانن تھا جس کو چھونے والی ہر چیز سونا بن جاتی ہے آپ کے حلقہ ارادت میں جو بھی شامل ہوا اس کی دنیا ہی بدل گئی ان شامل ہونے والوں نے حضور کی قوتِ قدسی سے مدارجِ تقوی میں یوں ترقی کی کہ آسمانِ روحانیت پر ستاروں کی مانند روشن ہو گئے یہ وہ پاک وجود تھے جنہوں نے بیعت کے بعد اپنے اندر وہ پاک تبدیلیاں پیدا کی جن کے نمونے ہمیں صرف اور صرف ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں نظر آتے ہیں ایسے متحر اور مزکہ نفوسِ آلیہ میں سے ایک حضرت مولوی شیر علی صاحب تھے صحابہ کے اس پاک گروہ کی صیرت کے واقعات کا جمع کرنا اور بیان کرنا جس نیک مقصد اور نیت کو لیے ہوئے ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے ہمارے پیارے امام حضرت خلیفت المسیح الخام سیدہ اللہ تعالی بن اسر الازیز فرماتے ہیں یہ تمام واقعات تاریخ میں اس لیے محفوظ کیے گئے ہیں کہ ہمیں توجہ دلاتے رہیں کہ تمہارے بزرگ اپنی اصلاح نفس کرتے رہے ہیں اور اس طرح انہوں نے یہ میار حاصل کیے ہیں یا بیعت میں آنے کے بعد محبت و اخلاص کے یا وفا کے یہ میار وہ دکھاتے رہے ہیں تم بھی اگر حضرت مسیح مععود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو اپنے ان بزرگوں کے نقشے قدم پر چلو تاکہ یہ آخرین کے اخلاص و وفا کا زمانہ تاکہ قیامت چلتا جائے اور انشاءاللہ یہ چلتا رہنا ہے کیونکہ اسی مسیح محمدی کے ذریعے اسلام کی شان و شوقت کو قائم رکھنے کا وعدہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے پس کہیں ہمارے اپنے عمل اس برکت سے ہمیں محروم نہ کر دیں بے فیض نہ کر دیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت مولوی صاحب کی روح پر اپنے بے شمار فضل اور رحمت کی بارش برسائے اور ہم سب کو آپ کی نیک صفات کا وارث بنائے ہم ہمیشہ حضور ایدہ اللہ کی اس خواہش کے مطابق اپنے بزرگوں کے نقشے قدم پر چلنے والے ہوں اور کبھی بھی ہمارے عامال ہمیں اس فیض سے محروم نہ کریں جو حضرت مسیح معود علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے پاک وجودوں سے دنیا میں جاری ہوا آمین یا ارحم الراحمین دیتشوئی فرکئند مکرم محترم زین صاحب نے اپنی تقریر کے ابتدا میں ذکر فرمایا تھا کہ حضرت مولانا شیر علی صاحب رضی اللہ عنہ سے سلام کرنے میں کوئی سبقت نہیں لے جا سکتا تھا یہ انہوں نے بلکل درست فرمایا تھا اس کا میں خود گواہ ہوں ہم چھوٹے تھے بچے تھے کوشش یہ ہوتی تھی کہ کبھی مولی صاحب سے حضرت مولی صاحب سے سلام کرنے میں پہل کر لیں لیکن ہر دفعہ ہوتا یہ تھا کہ حضرت مولی صاحبی پہلے سلام فرماتے تھے